بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویلٹویج کو کلکولیٹ کر کی انجیکٹر کا پلس کم اور زیادہ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی اچھی سے اچھی ایورید دیتی سر میں چار وائر ہے جو دو بلیک وائر ہے جو کالی وائر ہے اس میں ایک میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ آتا ہے اور ایک میں آرت آتا ہے ان دون وائروں میں ملٹی میٹر لگا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سینسر ٹھیک ہے یا خراب ہے اگر دون وائر میں آپ ملٹی میٹر لگاتے ہیں اور کانٹینیوی ٹیشو کرتی ہے آپ کا سینسر صحیح ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملٹی میٹر کانٹینیوی ٹی بھی دکھا رہا ہوتا ہے لیکن جب گاڑی گرم ہوتی ہے تو چیک انجن لائٹ آن کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سینسر کا ہیٹر خراب ہے اگر آپ اس سینسر کو چینج کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ جو دو وائر ہے ایک سپید اور ایک جو نیلی ہے وائٹ اینڈ بلو یہ دونوں کمپیوٹر سے آتی ہے اور یہ کمپیوٹر کو وولٹیج کے ذریعے جو ڈیٹا ہے یہ دونوں وائر پروائیڈ کرتے ہیں پھر کمپیوٹر یہ جو وولٹیج کے ذریعے جو سینل دیتا ہے اس کو کلکولیٹ کر کے گاڑی کے انجیکٹر کا جو پلس کرنڈ ہے وہ کم اور زیادہ کرتا ہے اگر کسی گاڑی میں ایک وائر والا اکسیجن سینسر لگا ہوتا ہے تو وہ جو ایک وائر ہے وہ ڈاریک کمپیوٹر سے آتی ہے اگر دو وائر والا ہے تو پھر وہ دونوں وائر بھی کمپیوٹر سے آتی ہے اگر چار وائر والا ہے تو اس میں جو دو سیم کلر کی جو وائر ہوتے جس کا کلر ایک جیسا ہوتا ہے اس کے ایک وائر میں اگنیسن سوچ کا کرنٹ ہوگا اور دوسری وائر میں آرت آئے گی باقی جو دو وائر ہے وہ کمپیوٹر سے آتی ہے لین میکچر اور ریچ میکچر کی طرف تو لین میکچر کا مطلب ہے کہ گاڑی کی انجن کو جو ہوا اور پیٹرول کا جو میکچر ملتا ہے تو اس میں ہوا کا مقدار زیادہ اور پیٹرول کا مقدار کم ہے تو اس میں کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ گاڑی کی انجیکٹر کا جو پلس ہے وہ بڑھاتے تاہے تاکہ گاڑی کا انجن بننا ہو اگر آپ سکینہ سے چیک کرتے ہیں تو لین میکچر میں گاڑی زیرو پائنٹ ون سے لے کر زیرو پائنٹ پور پور تک ورس تک ریڈنگ شو کرتی ہے ریچ میکچر کا مطلب ہے انجن کو جو ہوا اور پیٹرول کا میکچر ملتا ہے تو اس میں ہوا کا مقدار کم اور پیٹرول کا مقدار زیادہ ہے تو اس میں کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ انجیکٹر کا پلس کم کرتا ہے اگر آپ سکینہ سے چیک کرتے ہیں تو زیرو پائنٹ پور سیکس سے لے کر زیرو پائنٹ نائن ورس تک ریڈنگ شو کرتی ہے کسی گاڑی میں دو اکسیجن سنسر لگے ہوتی ہے جو دوسرا اکسیجن سنسر ہے جو کٹیلیٹک کنوٹر کی جو جالی ہوتی ہے اس کی پیچھے جو لگا ہوتا ہے اس سنسر کا گاڑی کی پیول ایوریج کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا اس سنسر کا کام سرپ یہ ہے اگر کٹیلیٹک کنوٹر کی جالی ہے وہ بن ہو جائے تو سرینسر کو کھول کر اسے تیز آپ سے ساتھ کیا جاتا ہے اگر اس کی جالی کو توڑ کر نکال دیا جائے تو پھر سکینر میں ریچ اور لین کا کوڈ نہیں ہے پھر کٹیلیٹک کنوٹر کا پارٹ کوڈ دکھائے گا سکینر تو پھر اس میں دوبارہ نئی جالی لگانی پڑی گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اللہ حافظ